نمازکار سواغت ہے آپ سبھی کا چلیے ہمیشہ کی طرح آج کے دن کے بھی شروعات کرتے ہیں The Speaking Tree کے آرٹیکل کے ساتھ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں Festival of Inner Light کے بارے میں تو یہاں پر ہم چرچہ کریں گے یہودیوں کا یہاں پر ایک festival ہے جس کا نام ہے حانوکہ تو اس کو یہاں پر بولا جاتا ہے Festival of Lights اور اس کو آٹھ دنوں کے لیے یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں یہودی تو یہاں پر جو بھی یہودی کمیونٹی ہے جو جیوز کی کمیونٹی ہے پورے ورلڈ وائیڈ اس حانوکہ اس festival کو بہت ہی دھوم دام سے سیلیبریٹ کرتی ہے تو یہاں پر اس کو جو شروعات کی گئی تھی اس festival کی یہ کی گئی تھی جدہ میکابیز کے دوارہ اور ان کے فالورز کے دوارہ تو یہاں پر اس کو یہاں پر یاد کیا جاتا ہے کہ Spiritual Independence انہوں نے لیے تھی تانہ شاہی کے خلاف جو یہاں پر یونانی لوگ تھے جو گریز کے جو یہاں پر لوگ تھے جو تانہ شاہ تھے جو آرمی تھی جو یہاں پر ان کے اوپر ظلم کرتی تھی یہودیوں کے اوپر تو یہاں پر انہوں نے اس کو جو ہنوکہ festival ہے اس کو یہ پرتیق مانتے ہیں کہ ہم نے اس دن ازادی لی ہے تانہ شاہی کے خلاف اور ہم نے یہاں پر جیت حاصل کی ہے ہم نے یہاں پر روشنی یہاں پر حاصل کی ہے اندھیرے کے خلاف تو یہاں پر ہوا کیا تھا کہ یہاں پر کچھ مٹھی بر جو یہودی تھے جہاں پر جن کے پاس جن کے پاس جو spiritual quality تھی جو ان کا culture جس کو اچھے سے مانتے تھے اپنے religion کو جو بہت بڑے بڑی اس طریقے سے جو تھے فالو کر کے چلتے تھے انہوں نے جو یہاں پر یونان کی آرمی تھی جو گریگ کی آرمی تھی ان کو یہاں پر سبق سکھایا تھا ان کو پرشاڑ دیا تھا پیشے تو یہاں پر ان کی جیت ہوئی تھی تو یہاں پر انہوں نے ایک نیا مندر بنایا جہاں پر ان کے پاس جو تیل تھا جس تیل سے جو بھی یہاں پر دیا جلے گا جو روشنی انہوں نے کرنی تھی تو وہ صرف ایک دن کے لیے یہاں پر تیل اپلپ تھا لیکن ہوا کیا یہاں پر ایک مراکل ہوا کہ یہاں پر آٹھ دن لگاتار تک لگاتار آٹھ دن تک یہاں پر اسی تیل سے جو صرف ایک دن کا تھا آٹھ دن تک یہاں پر جو آگ تھی جو روشنی تھی وہ جلتی رہی تو یہاں پر اس کو ایک میراکل مانا گیا تو یہاں پر یہی اسی انسیڈنس سے انہوں نے یہ والا جو فیسٹیول ہے ہنو کا اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا آٹھ دنوں تک تو یہاں پر جو بھی یہودی لوگ ہیں تو یہاں پر ان کو یہ انیوارے ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کرنا ہے تو ہر ایک گھر میں اور جو بھی ان کے جو پراتنا کے ستھل ہوتے ہیں سینگاو کا مطلب ہوتا ہے جو پراتنا ستھل ہوتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے جو دیا ہے جو یہاں پر لائٹس ہیں وہ جنور جلانی ہے اس فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے تو یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن سے جب شروعات ہوتی ہے پہلی شام سے شروعات ہوتی ہے تو لگاتار آٹھ دن تک آپ نے لائٹس آپ نے جلانی ہے تو اس طرح کر کے آٹھ لائٹس الگ الگ آپ جلائیں گے آٹھ دن تک یہاں پر اس طرح سے اس پرکریا کو یہ چلاتے ہیں تو کہنے کا مطلب کی پہلے دن ایک دیا یا پھر دھیرے 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 کر کے جب آٹھ ماہ دن آتا ہے تو آپ کے آٹھ دیئے جو ہے آپ کے آنگن میں جلتے رہنے چاہیے یا پھر جو آپ کا پراتنا ستھل ہے وہاں پر جلتے رہنے چاہیے تو یہاں پر آٹھ دنوں تک اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہنوکہ فیسٹیول کو تو یہاں پر اس کو یہاں پر یاد کر کے طور پر بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا جو فس سکسیسفل ریوورٹ تھا جو بدروہ تھا جو یہاں پر ریلیجیز لیبریٹی حاصل کرنے کے لئے تو یہاں پر اس میں یہ سکسیس ہوئے تھے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی یونان کی آرمی کو پیشہ انہوں نے پشار دیا تھا تو یہاں پر جو یہ میراکل ہوا تھا یہاں پر کی ایک دیئے کی قبیستی کا تیل تھا لیکن آٹھ تن تک وہ دیا جلتا رہا تو یہاں پر اس میراکل کو بھی انہوں نے یہاں پر بہت ہی ان کے جہن میں یہ گہر اتر گیا تو یہاں پر اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے جو ریلیجیز فریڈم کی ویلیو ہے اس کو مناتے ہوئے یہ جو ہے پورے پورے یہاں پر تہوار کے ذریعے ریمائنڈ کرتے ہیں ان سبھی سیچویشنز کو ان سبھی پلوں کو جو یہاں پر آج سے کافی سالوں پہلے ان کے جو پوروز تھے جنہوں نے اپنے سامنے ان میراکلز کو ابزرب کیا تھا تو اسی کو ریمائنڈ کرتے ہیں اس فیسٹیبل کے ذریعے تو یہاں پر اسرائیل ہے اسرائیل اکلاوتا یہودیوں کا دیش ہے پورے ورلڈ میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر یہاں پر وزٹ کریں گے تو یہاں پر بہت ہی بڑے اکار کے ہنوکہ لیمپ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں جو کی وزبل ہوتے ہیں کافی دور کے دسٹنس کے تھو تو یہاں پر جتنی بھی بیلڈنگز ہوتی ہیں ان کے ٹاپ پر بھی آپ دیکھو گے تو یہاں پر لیمپ جلائے ہوتے ہیں انہوں نے تو یہاں پر آخر میں یہ بات بول رہے ہیں کہ اس برے وقت میں جو کوویڈ 19 کا برا دور چل رہا ہے تو یہاں پر ہم آشا کرتے ہیں کہ جو ہنوکہ جو فیسٹیول ہے یہاں پر روشنی پورے یہاں پر پرتیوی پر پھیلائے لیکن اچھے طریقے سے سمجھداری سے اور شانتی سے تو اسی کی ہم کامنا کرتے ہیں آنے والے سمجھ میں دیکھئے جو یہودی لوگ ہیں ان کو بہت ہی بڑی سنکھیا میں ان کی ہتیاں بھی کی گئی تھی ہٹلر کے دوارہ جب ورڈ وار ٹو شروع ہو رہی تھی تو یہاں پر 1939 کے آس پاس ہٹلر نے ان کو مروانہ شروع کر دیا تھا ان کا پورا پلان کیا تھا آنے والے دو تین سال تک کیسے ان کو بلانا ہے اپنے جیلوں میں کیسے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے بڑے طریقے سے باہر کی دنیا کو پتانا چلے کہ ہم یہاں پر اپنے جرمنی میں کیا کر رہے ہیں تو ڈیٹھ کروڑ سے اوپر لوگ یہودی لوگ جو تھے ہٹلر نے مروانہ شروع کر دیا تھے ایسے کر کے جو بھی جرمن میں تھے جو جرمن کے آس پاس کے دیش تھے وہاں پر جتنے بھی یہودی رہ رہے تھے تو یہاں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر ان کا نرسہار ہوا ہے اتحاس میں تو یہاں پر ایک ہی اکلوتہ دیش ہے جہاں پر یہودیوں کی آبادی جو ہے مجورٹی میں ہے تو وہ ہے اسرائیل تو یہی کارن ہے کہ آپ دیکھو کہ ابھی بھی تھوڑا سا یود رہتا ہے جتنے بھی آس پاس کے ایڈیا سے اسرائیل کا فور ایسے پلسٹین اس کے علاوہ جو اور بھی مسلم کنٹریز ان کے ساتھ ان کا یود رہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر فلسطینی لوگوں کا جیدہ مجورٹی تھی جن کو ہرا کر اسرائیل نے اسرائیل وارے ایڈیا کے اوپر قبضہ کیا ہے تو اس کا بھی کنفلکٹ رہتا ہے تو یہاں پر بیسی کے لئے ہم بات کریں ہنوکہ فیسٹیول کے بارے میں یاد رکھے گا ہنوکہ فیسٹیول اسرائیل میں جا یہودی لوگوں کے دوارہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ ایپورٹنٹ ہے تو اس آرٹیکل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکنومک ایمپیکٹ آف رائزنگ فیول ٹیکسز دیر فیڈ انفلیشن ہرٹ گروت اینڈ اپور تو یہاں پر آخر بات کر رہے ہیں کہ جو فیول ٹیکسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو فیول ٹیکسز بڑھ رہے ہیں تو جو فیول کے پرائزز ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو یہاں پر مہنگائی بڑھ جائے گی ایسا کرتے کرتے اور گروت بھی کم ہو جائے گی اور جو گریب لوگ ہیں جو پہلے سے سٹرگل کر رہے ہیں ان ایکنومک کنڈیشنز میں تو ان کی حالت اور خراب ہو جائے گی تو یہاں پر بات کر رہے ہیں پیٹرول کی پیٹرول اور ڈیزل پیٹرول چار پرسن زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور ڈیزل پانچ پرتیشت زیادہ مہنگا ہو گیا پچھلے اٹھارہ دنوں میں تو یہاں پر جو آئل ریٹیلر ہے جو یہاں پر آئل بیچتے ہیں جیسے پیٹرول پانپس ہیں تو یہاں پر انہوں نے بھی بیس نومبر کو اپنے جو پرائیسز سے ان کو ریوائز کیا تھا تو یہاں پر یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں یہاں پر پرائیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو سب سے جو پہلا ریزن ہے وہ ہے جو یہاں پر ہائی سٹیٹ اینڈ سینٹرل ٹیکسز دیکھو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہے یہ جی ایسٹی کے دائرے میں نہیں آتے ہیں یہ جی ایسٹی کے دائرے سے باہر ہے تو یہاں پر سٹیٹ بھی ان کے پرائیسز کے اوپر کنٹرول کر کے چلتا ہے اور سینٹر بھی سٹیٹ بھی اپنے احساب سے جو ہے ٹیکسز لگا دیتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر اور جو وہاں سے ریوینیو آتا اس کو کرزیوم کرتا ہے سٹیٹ اور سینٹر بھی ایسے کام کرتا ہے سینٹر گورنمنٹ بھی تو یہاں پر کونوں ملکے جو ہے یہاں پر یہاں پر ٹیکسز بڑھاتے جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے جو پرائیسز ہے وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں کروڈ وال کے پرائیسز کی تو یہاں پر مارچ اور دسمبر کے مہینے میں دسمبر کے بیچ میں جو برینٹ کروڈ وال پرائیسز جو کچھا تیل تھا وہ تین پرتیشت سے بھی زیادہ در سے گرے ہیں تین سے بھی زیادہ پرتیشت کے در سے نیچے گرے ہیں پرائیسز لیکن اگر اس کے اوٹ دیکھیں ہم پیٹرول اور ڈیزل کے پرائیسز یہ سترہ پرسن بڑھ چکے ہیں سترہ اور پندرہ پرسن سترہ پرسن پیٹرول اور پندرہ پرسن ڈیزل یہ اتنے پرسن کے ساپ سے پرائیسز بڑھ چکے ہیں تو یہاں پر اگر ایسے ہی ٹیکس بڑھاتے جائیں گے اور ان کے پرائیسز بڑھاتے جائیں گے تین طرح کی پرائیسز یہاں پر ڈسکس کی گئی تین طرح کی پرائیسز کھڑی ہو سکتی ہے ایک نومی کے سامنے آنے والے سامنے تو یہاں پر دیری دیری یہ پرائیسز کھڑی ہونا شروع ہو بھی گئی ہیں سب سے پہلی پرائیسز ہے کہ جو فیولز ہیں وہ جی ایس تی کے انڈر ہے ہی نہیں تو یہاں پر سٹیٹس اور سینٹر اپنی منمرجی کے ٹیکس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائیسز تو بڑھیں گے بڑھیں گے لیکن ان کی وجہ سے اور بھی جو یہاں پر ایک نومی ایکٹیویٹیز وہاں پر بھی پرائیسز ہونا شروع ہو جائے گا تو فر ایکزیمپل جیسے اگر ایک ٹرانسپورٹر ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر اس نے ڈیزل ڈڑھویا اپنی گاری میں تو یہاں پر اس کا کام ہے کہ ایک جگہ سے راو میٹیریل لیا جا مال لیا اس کو کسے دوسرے شہر میں پہنچانا ہے تو وہی اس کا کام ہے تو جو ڈرائیور ہے وہ اپنا مال بڑھا مانگے گا جتنا بھی یہاں پر اس کو خرچہ آرہا ہے تیل کا تیل کا اگر خرچہ بڑھ گیا ہے تو اپنے مال بڑھے میں وہ تیل کا خرچہ بھی ایڈ کر دے گا دیکھو بھی مہنگا ہو گیا ہے کام تو مہنگائی اسی سٹیپ سے بڑھنی شروع ہو جائے گی جس بھی یہاں پر دکاندار کا مال اس نے دوسرے شہر پہنچانا ہے جس نے منگوایا ہے ایک جگہ ہے دوسرے جگہ مال جب اس جگہ پہنچے گا تو اس کو بھی مہنگا ہی پڑے گا کیونکہ وہ ٹرانسپورٹر کو نکالے گا جب وہ اپنا مال دھرے دھرے کر کے اپنے کنزیومرز کو بیچے گا تو جا کر کنزیومر کی ہی جی بھلی ہوگی تو ایڈا اینڈ جو ہے گریب لوگ ہیں وہی یہاں پر جرہ پر بابیت ہوں گے اور جرہ تر لوگ کیا کریں گے یہ دو چیزیں کریں گے جا تو خرید لیں گے جا پھر اس چیز کی کنزپشن کرنی بند کر دیں گے تو یہاں پر کنزپشن کرنی بھی اگر بند ہو گئی تب بھی ایکنومی کو لاؤس ہے تو یہاں پر اگر ڈیمانڈ یہاں پر زیادہ ہو رہی ہے تو سپلائی چین یہاں پر اس طرح سے میٹین نہیں ہو پاری جس کی وجہ سے ایکنومی کو پھر سے دھکا لگ سکتا ہے تو یہاں پر دوسرا ریزن یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جب مہنگائی بڑھتی ہے تو یہاں پر سینٹرل بینک جو ہے نا وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو بیاجدر ہے ان کو یہاں پر وہ کم نہیں کر سکتا ہو سمجھ میں کیونکہ دیکھو مہنگائی تب بڑھتی ہے جب ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو جائے کسی بھی کومیڈی کی تو اوبرال یہاں پر اگریگیٹ جتنے بھی یہاں پر کومیڈ گوڈز بنتے ہیں کومیڈیز بنتی ہیں تو یہاں پر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے لیکن ایکنومک شٹ ڈاؤن کی وجہ سے سپلائی چین اس حساب سے بحال نہیں ہو پائی ہے تو سپلائی چین اس لیے نہیں بحال ہو پائی کیونکہ ان کو ابھی تک یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی اور اگر ہم نے پرڈکشن بنا بنا کر کٹھی شروع کر دی وہ اس کا بات میں سیل نہیں ہوگا تو بیکار جائے گی تو یہاں پر اب اس کے اُلٹ ہو رہا ہے ڈیمانڈ اب بڑھ رہی ہے لیکن اس کے اُلٹ جو ہے نا سپلائی چین نہیں ہے سپلائی چین نہ ہونے کی وجہ سے دیکھو ڈیمانڈ جب بھی رائز کرے گی تو مہنگائی اس سمیں بڑھے گی اگر مہنگائی بڑھے گی تو اس سمیں سینٹرل بینک یہی چاہے گا کہ میں مہنگائی کو کنٹرول کروں تو دو پرسن سے شیئے پرسن کی مہنگائی در کے بیچ میں اس کو کنٹرول کر کے چلتا ہے ابھی شیئے پرسن سے سینٹرل جل رہی ہے مہنگائی شیئے پرسن سے اوپر چلے گی تو یہاں پر رائز کیا کر گیا جو اس کا ریپو ریٹ ہوتا ہے ریپو ریٹ مطلب جس بیاج در کے اوپر یہاں پر جو کمرشل بینکوں کی پیسہ بلبد کرواتا ہے ابھی اس کو ابھی یہاں پر مینٹین رکھے گا اس کو کم نہیں کرے گا ریپو ریٹ کو کیوں نہیں کرے گا اگر مہنگائی بیاج در بڑھا دے گا ٹھیک ہے لون لینا مہنگا ہو گیا تو پھر لوگ لون کم لیں گے لون کم لے رہے ہیں لوگ تو یہ لیکویڈٹی جو مارکٹ میں وہ کم ہو جائے گی اگر لیکویڈٹی کم ہو گئی تو یہاں پر ڈیمارڈ جو ہے نا وہ بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی دھیرے دھیرے تو اسی لئے یہاں پر ریپو ریٹ کو بڑھا کر رکھا ہوا ہے ریپو ریٹ نے ابھی تو اس کو کم نہیں کر رہا تو یہاں پر دیکھو اگر اچھی ایکنومک ایکٹیویٹی چاہیے تو ریپو ریٹ کم ہوگا لوگ لون لیں گے لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو آگے بڑے گا تب ہی تو جیڈی پی بڑے گی تب ہی جیڈی پی کا گروث بڑے گا لیکن دوسری اور اگر مہنگائی کی بات آگی اس کو بھی ٹیکل کر کے چلنا ہے تو یہاں پر اس لیے آر بی آئی نہیں اس کو کم کر پا رہا تو یہاں پر اس سے بھی کیا ہوگا اس میں ایکنومک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی جو جتنے بڑے پیمانے پر پڑکشن ہونی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ بھی کم ہو گئی تو یہاں پر جو پیسے کا خرچہ تھا وہ کم ہو گیا جس کی وجہ سے ایکنومک گروت کے اوپر ایمپیکٹ پڑ گیا تو اگر ایکنومک گروت کے اوپر ایمپیکٹ پڑ گیا کس نے انویسٹمنٹ نہیں کی تو یہاں پر جاپس نہیں نہیں نکلیں گی نئی انکمز نہیں بڑھیں گی اگر جن کی جتنی انکم وہی پر کھڑی رہ جائے گی وہ زیادہ ایکسیڈ نہیں کریں گی نہ ہی ویل فیر کے لیے کام ہو پائے گا تو یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے تیسرا یہاں پر کارن بتا رہے ہیں جو انڈریکٹ ٹیکسز کا جو شیئر ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں وہ بڑھے گا ہی کیونکہ یہاں پر ٹیکسز لگائے بہت زیادہ جا رہے ہیں تو یہاں پر اگر جی ایسٹی کی بات کریں وہ ایک طرح کا انڈریکٹ ٹیکسز ہے سب سیڈیز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں جتنی زیادہ سب سیڈیز ہوں گی اتنا زیادہ نقصان ہی ہے سرکار کو یہاں پر تو یہاں پر اگر یہ سب چیزیں یہاں پر دیکھو ٹیکسز ہم بڑھاتے جائیں گے تو یہاں پر جو کنزپشن ہے نا اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ہٹ جو ہے پہنچ جائے گا تو یہاں پر کنزپشن مطلب جیسے سٹارٹنگ میں میں نے ایکزیمپل لی تھی اگر چیز مہنگی مل رہی ہے تو لوگ اور دیکھو کنزپشن کی تو یہاں پر ابھی ضرورت ہے یہاں پر جو گریب لوگ پہلے سے سٹرگل کر رہے ہیں تو ابھی اگر اچھے سے سٹیویشن کو ہم نہیں یہاں پر ٹیکل کر پائے تو وہ تو وہ رگڑے جائیں گے تو یہاں پر ان کو صحیح کرنا ہے اور آگے یہاں پر بات کر رہے ہیں جو سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی اور سٹیٹ ویلیو ایڈٹ ٹیکس ہیں تو یہاں پر ایکسائز ڈیوٹی کے بھی بات کر رہے ہیں اور ایک ویٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بھی بڑا ہے سکسٹی تری پرسنٹ اور فیفٹی ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ آف دہ ریٹیل پریسس آف پیٹرول اینڈ ڈیزل رسپیکٹی بلین ڈیلی یہاں پر ہم ڈیلی کے اگزیمپل لے کر چل رہے ہیں تو آگے یہاں پر بات کر رہے ہیں باقی سٹیٹس کی تو یہاں پر بھی جو ویٹ بیری کرتا ہے value added tax جو یہاں پر راجعہ سرکارے لگاتی ہیں وہ بھی 35% کے بیچ میں یہاں پر بیری کرتا ہے تو یہاں پر یہ ایک طرح کا inefficient tax regime ہے اس کو ختم کرنا چاہیے دیکھو سٹیٹس یہاں پر اپنی مرجی سے ساپ کے ٹیسٹ لگا رہے ہیں سینٹر اپنے ساپ سے لگا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھو گے ہر ایک راجعہ میں اور جو سٹیٹس ہیں اپنی اپنی مرجی سے یہاں پر ویٹ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے الگ الگ prices ہوتے ہیں ہر ایک سٹیٹ میں تو یہاں پر author یہی بات کر رہے ہیں کہ inefficient tax regime کو ختم کرو تو یہاں پر جتنے بھی petrol fuels ہیں تو یہاں پر ان کو بھی GST کے under لے کر آؤ اور ایک universal price رکھو اگر آپ کوئی بھی price رکھنا چاہتے ہو petrol اور diesel کا universal price مطلب پورے بھارت میں ایک ہی جیسا price ہو تو یہاں پر آپ tax کے اوپر tax لگاتے جا رہے ہو اس سے بچو کیونکہ اس کا impact بڑھتا ہے جو دوسرے goods and services ہوتی ہیں ان کی prices کے اوپر بھی وہ بھی بڑھ جاتے ہیں جب آپ کے fuel کا prices بڑھتا ہے تو یہاں پر جس state میں fuel کے prices زیادہ ہے تو اس state میں اگر کوئی بھی transportation ہوتی ہے کوئی بھی goods کی reception کے chances وہاں پر زیادہ رہیں گے تو یہاں پر ایک اور بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر ایک non wet able cess لے کر آتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ایک اچھا ویچار ہوگا اگر ہم pollution کو یہاں پر tackle چلنا چاہتے کہ pollution کم کرنا ہے اگر اس کے اوپر ہم cess لگا رہے ہیں پوری economy میں تو یہاں پر ان کے جو پر subsidy ہوتی ہے یہاں پر یہ بڑی ہے 9.3% of the gdp in quarter 2 and 9.2% in quarter 2 of 2019 20 تو یہاں پر اس کو compare کریں تو یہاں پر 6.3% بنتا ہے quarter 1 of this fiscal and 8.72 in quarter 1 of 2019 and 20 یہاں پر کافی بڑی ماترہ میں جو ہے رائز ہو چکے ہے جو commodity taxes ہے تو یہاں پر اس کو یہاں پر control کرنے کی بات اوثر کر رہے ہیں کہ اتنے taxes مت بڑھاؤ تو یہاں پر government کو ایک balance یہاں maintain کر چلنا ہوگا جتنے بھی taxes یہ فیوز کے اوپر لگا رہے ہیں یہاں پر اگر یہ بڑے گا تو retail prices بڑھ جائیں گے تو لوگ کنزپشن کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے کہ ہم نے یہاں پر کوئی چیز خرید نہیں ہے جن کی عام طور پر جن کی fixed income آتی ہے تو اس کی income تو بڑی نہیں یا تو اس کی income بڑھ دو اس کے بھی کوئی opportunities create کر دو اگر آپ نے taxes بڑھ بڑھ رہی لیکن اس کے سامنے جو چیز پہلے 10 روپے کی آج 20 روپے کی ہوگی ہے تو پھر وہ سوچے گا ہی کہ میں consumption کروں تو اس کو آدھی کر دے گا تو یہاں پر consumption بھی آدھی ہونے شروع ہو گئی تو پھر demand بھی آدھی ہو جائے گی پھر production بڑھ بڑھ جائے گی سب چیز کو بیلنس کر چلنا ہوتا ہے economy چلانا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے یہاں پر سب سے جو ہرٹ ہوں گے وہ گریب لوگ ہوں گے یہاں پر گریب لوگ ہٹ ہوتے ہیں تو گریب بڑھ جائے گی پوری پہلے سے بہت زیادہ ہے دنیا کے پچاس پرتیشت جو گریب ہیں وہ بھارت کے لوگ ہیں بھارت کے لوگوں کو یہاں پر گنا جاتا ہے پوری دنیا کے کیا کوئی فالاؤٹ نہیں ہو سکتا آنے والے سمجھ میں تو یہ تھا پورا آرٹیکل جو یہاں پر آرثر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹیکس کو کم کرو اور جو بینفیٹ پہنچتا ہے نا کرزیومرز کو پہنچاؤ جو بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں جو کریو ڈال کے پرائیسز ہیں اگر وہ گر رہے ہیں تو آپ یہاں پر اُلٹا ٹیکس کو بڑھا رہے ہو آپ ٹیکس کو کم کرو جو بینفیٹ سامنے کے ساپ سے لوگوں کو ملنا چاہیے اس کو پہنچاؤ تو یہاں پر دیکھئیے جب سٹارٹنگ میں کافی دو تین سال پرانی بات ہے تو وہاں تب بھی یہاں پر کافی کرو ڈال کے پرائیسز گر گئے تھے لیکن اُلٹا بھارے سرکار نے پرائیسز کم نہیں کیے تھے جس کی بجا سے ایک سے ڈیڑھ لاک کروڑ کا ریوی ٹیکس کی روپ میں ہی بھارے سرکار نے کم آلیا تھا ایک سال کے ہے تو اس آرٹیکل میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہنی کے بارے میں شہد کے بارے میں تو یہاں پر آرثر بات کر رہے ہیں کہ ہمارے food standards ہیں وہ گرتے جا رہے وہ شرنگ ہو رہے ہیں تو یہاں پر recently ایک report آئی تھی ایک Delhi based Center for Science and Environment یہاں پر اس میں ملاوٹ پائی گئی ہے تو یہاں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک شاکی نیوز تھی کہ یہاں پر جو بڑے بڑے برینڈ ہیں وہ بھی یہاں پر کسی در پر ملاوٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر جو food standards ہیں جیسے food safety and standards authority of India جس کو FS AI بولتے ہیں تو آپ دیکھو گے آپ کسی بھی اگر product کو consume کرتے ہو تو وہاں پر کسی بھی product کے پیشے FS AI اس کی stamp جرور ہوتی ہے اس کا registration number جرور لکھا ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ surety رہتی ہے کنزیومر کو ہمارے بھارت بھارت سرکار کی authority ہے جس نے اس کو پہلے سے check کیا ہوا ہے اور اس کو ہم consume کر سکتے ہیں بینہ ڈرے بینہ کسی tension کے اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوگی اور ہماری صحیح کی اچھی ہوگی اگر ہم اس کا save کرتے ہیں تو ایک طرح کی charity fss ai ہمیں provide کرتا ہے ہمیں trust provide کرتا ہے اتنا وشواس لوگ اس کے ہیں کہ آنے والے سمجھ میں اگر export ہمارا بڑھتا جا رہا تھا شاید کے مسئلے میں تو وہ کم ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی پر پوائنٹ کھڑا ہو سکتا ہے تو یہاں پر author یہی بات کر رہے کنزیومر ویل فیر کو دھیان میں رکھتے ہو اور انڈیا کا export growth ہے جو brand authenticity ہے گورنمنٹ کو یہاں پر ایک ایک ویری بٹھانی چاہیے شاید کی quality جو بیچی جاری ہے الگ الگ brand names کے تحت بھارت میں کیا وہ صحیح ہے یہاں پر جو بھی کھامیاں پائی جاتی ہے اس کے پرتی یہاں پر بھارت سرکار کو لینا ہوگا یہاں پر یہ suggestion یہاں پر آگے یہاں پر بات کریں کہ بھارت جو food standards international جو food standards ہوتے ہیں ان کے norms کے ساتھ ہمارا match کرتا ہے لیکن یہاں پر enforcing standards آ جاتے ہے جب ہم implement کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اسی standard کے حساب سے ہم نے اپنی product کو یہاں پر بنانا ہے جو یہاں پر word level acceptable ہو جو standards لیکن جب ان کو enforce کرنے کی باری آتی ہے بنانے کی باری آتی تب یہاں پر کھامی آتی ہیں تب یہاں پر کوئی رکابط رہتی جس کی وجہ سے standards جو گر جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھو جو بھی supply آ رہی ہے اگر شہد کی supply آ رہی کسی major brand تک پہنچ رہی ہے کوئی بھی major brand for example تو یہاں پر آت unorganized food industry جہاں سے آ رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی organized ڈھانچہ نہیں ہے جو اگر شہد کی ہم supply کی بھی بات کرے تو یہاں پر کسی state میں شہد کی production کر رہا ہے تو یہاں پر وہاں سے ہی شہد اٹھاتے ہیں اور اس کو اکٹھا کر کے اپنے ایک organized brand کے نام کے تحت اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر یہی کہی نہ کھامی جو ہے جو پایا گیا ہنی میں جیسے یہاں پر ملاوٹ ہو جاتی جیسے عام طور پر کوئی unbranded شاید خریبتے ہو یہاں پر جو آپ کو سب سے بڑی پریشانی وہاں پر سامنے آتی وہ یہی آتی ہے کہ شگر سرپ ہوتی ہے وہ add ہوتی ہے تو اس کو اپ پائے گئے ہیں کہ ملاوٹ شہد بیچ رہے ہیں مارکٹ میں تو یہاں پر آگے بات کر رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے جتنے بھی یہ ایفرٹ لگاتی اس کو اور صحیح کرے جو پورا پورا value chain چلتا ہے یہاں پر شہد نہیں کر رہے ہم یہاں پر کوئی بھی product یہاں پر اپنی سٹیمپ لگا رہا ہے جہاں پر اپنا license number دے رہا ہے تو یہاں پر ان سبھی products کے cases میں اپنے آپ اور صحیح کرنا ہوگا یہاں پر value chain چلتا ہے پورے products کی supply system میں جہاں سے raw material آتا اس کو اکٹھا کرتے اس کو brand name چھپکاتے تو پوری رہے ہیں نیوکلر magnetic resonance testing یہاں پر ریکمنٹ کر رہے ہیں یہ testing کرواؤ ہنی کی تو اس testing سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا شہد صحیح ہے کون سا ملاوٹی ہے تو یہاں پر جو بھی شہد کٹھا ہوتا ہے یہ پلانٹس ہوتے وہاں سے آتا ہے جس میں ہالی میں اگزیمپل یہ ہے کہ کسی شہر میں یہاں پر تو یہاں پر ان کے بنانے کی authenticity کیا ہے اس کا پر پرمان ہے جس نے شہد بنائی مدو مکھی کا پالن وہاں پر کر رہا ہے یہاں پر اس نے ملاوٹ نہیں کی ہے ملاوٹ ہے یا نہیں تو یہاں پر جو جو بھی variety آپ کے پاس آتی ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی جیسا شہد آرہا ہے یا پھر الگ لگ طرح آرہ ہے تو یہاں پر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 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 ملاوٹ آرہی کس ایڈیا سے ملاوٹ آرہی ہے تو اس کو پکڑ جہاں ملاوٹ چیز کوئی آرہی ہے تو یہاں پر دیکھو جو کنزیومر ہیں وہ ہمیشہ اپنی پروٹیکشن کو پہلے یہاں پر دیکھتے ہیں اگر ایسی نیوز اور آنے والے سمیں میں اور کسی پروڈکٹ کے سیکٹر میں آنی شروع ہو گئی تو یہ ایکانومی کا نقصان کرے گا یہاں پر ڈیمار یہی ہے کہ ہیلتھ اور سیوٹی جو کنزیومر کیا جائے لوگوں کا جب وشواہ پروڈکٹ کے پرتی تو یہاں پر اس کو اور صحیح کرنا ہے آنے والے سمیں میں ایکانومی کی حالت خراب ہے اگر ایسے انسیڈنس ہونے شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر کمپنیز میں شیئر رکھتے ہیں تو ان کو بھی پروڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے برینڈ اچھی چیز بیٹ رہے ہیں اور ہمارا پیسہ کل کو اچھا ریویو ہمارے پیسے پہ ملے گا تو یہاں پر ان کے بھی پیروت زمین جو جب انہوں نے یہ news سنی ہے کہ اتنے بڑے بڑے برینڈ جو ہے یہاں پر ان کے جو شہد ملاوٹی پائے گئے ہیں تو ان کا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے اگر بعد میں بکری نہیں ہوئی شاید کی تو یہ سب چیزیں ایک trust کے base کے اوپر ہی ٹکی ہوتی ہیں اگر trust economy میں یہاں پر loss ہوتا ہے تو بہت کچھ loss ہو سکتا ہے تو جو FSSAI ہے اس کو ایک effective supervision رکھنی ہوگی یہاں پر جو بھی پارلمنٹ کمیٹی ان کو یہاں پر overhaul نہیں کیا تو یہاں پر سب products کے لئے بھی question mark شروع ہو جاتا ہے تو یہ economy کو دھکا لگا سکتا ہے اگر ایسے incidents آنے والے سمجھ میں دوبارہ ہوتے ہیں یہ بات بات کی گئی ہے تو یہ بات economy کو کیسے دھکا لگ سکتا ہے کیسے ایسی situation سے ہم نپڑ سکتے ہیں تو یہ ہی تھی article تو ای ہوت آپ دونوں article اچھے لگے ہیں تو کرپیا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ